دوستو کہ آپ بھی ویرائٹ کوہلی اور روہیت شرمہ کو مہان کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے دن کے رومانچ کے بعد دوسرے دن سراز بمبرہ کے توفان اڑی افریقہ کے ٹیم تو پھر روہیت کوہلی نے اپنے بلے سے تباہی مچاتے ہوئے ایک بار پھر ٹیم انڈیا کو ایسی جیت دلائی جس پر بھروسہ کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا تو آخر کیسے دوسرے دن ہی افریقہ کو چاروں کھانے چتر کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے لگ دیا نئے تحاس کیسے بھارتی ٹیم اپنے لاجوا پردوشن کے دم پر بنی افریقہ میں سیریز جیتنے والی پہلی ٹیم کیسے روہیت کوہلی کی جوڑی نے لہرائیا بھارت کا پرچام اور دھونی کا انداز میں روہیت کے اسے میچ ویننگ چھکے سے لے کر دوسرے دن کے رومانچک ہائلائٹ کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت کوہلی اور محمد سیریز میں کون ہے سب سے بڑے میچ ویننگ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو کہ ٹاون کے نیو لینڈز کرکٹ اسٹریڈیا میں ٹیم انڈیا نے پہلے دن اپنے لاجوا پردوشن سے افریقہ کی حالت خراب کر دی افریقہ نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور لیکن ایسا کر کے انہوں نے اپنی ہی قبر خود لی جہاں محمد سیراز کے توفان میں پوری کی پوری افریقہ تینکوں کی طرح ہے کیول پچپن رنو پر ڈھیر ہو گئی اور محمد سیراز نے چھے ویکٹ حاصل کی میں یہ لکش کا پیچھا کرتے ہوئے روہیتو اور کولی نے کمال کی پاریاں کھیلی لیکن ٹیم انڈیا میں بھی کچھ خاص پردوشن نہیں کر پائی کیول گیار رنو کے بھی تر ہی ایک ساتھ ہم نے چھے بلے باجیوں کو گبا دیا اور ایک سو تیرپن رنو پر آل آؤٹ ہو گئے باوجود اس کے ہم نے افریقہ پر انٹھان نوے رنو کی بڑھت بنائی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے پہلے دن کا خیل ختم ہونے تک بھارتی گن باجیوں نے افریقہ کے تین بلے باجیوں کو شکار کیا ایڈا مارکرم کے ساتھ ڈیون ونڈیگم اپنی ٹیم کے لیے ٹک کر بلے باجی کر رہے تھے پہلے دن کا خیل ختم ہونے تک افریقہ نے سترہ اووروں میں باسٹر فرن بنائے تھے اور وہ ابھی بھی ٹیم انڈیا کے سکور پہ چھتیس رن پیچھے چل رہے تھے دوسرے دن جب یہ دونوں بلے باج میدان میں اترے تو وہ اپنی ٹیم کو جل سے جلد ایک بڑا سکور تکلید آنا چاہتے تھے مارکرم نے آتے ہی ایک خطرناک چوکے سپنا کھاتا کھول دیا دوسری طرف ونڈیگم شاندار لے میں نظر آ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں نے اپنی ٹیم کو نبی رنوں تک پہنچا دیا اور بھارتی ٹیم کے حالت خلاب ہونے لگی تب بھی روئی شرمان نے ایک بار پھر سے محمد سیلاس کو بلائے اور اس گینباد نے آتے ہی ستہ اسوے اوور کی چوتھی گین پر ونڈیگم کا شکار کا ٹیم انڈیا کو چوتھی سپلتا دیا دی جہاں ونڈیگم تین چوکوں کے بدولت چوبیس رن بنا کر پیویلن لوٹی اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد کائلے بے رین مارکرم کا ساتھ نبھانے کے لیے اتر چکے تھے ان دونوں کھلاریوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچایا اور ٹیم انڈیا کی بنائیگی لیڈ کو بھی ختم کر دیا جب افریقہ دوارہ جوڑا گیا ایک ایک رن ٹیم انڈیا کے لیے مصیبت کھڑی کر رہا تھا اور دوسری طرف مارکرم کا بلہ گوگل رہا تھا مکیش کمار کے دو گین پر لگا تار ایک چھکا اور ایک چوکا جڑ کر انہوں نے ٹیم انڈیا کے پسی نے چھوڑا دیے اور اس کلاری نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا تپانی اردشتک ٹھوک دیا حالکی اردشتک بناتی جسپید بمرا نے ان کا شکار کر آدھی افریقہ کو سمیٹ دیا اور وہ ایک چھککا نو چوکو کی بدولت انٹھاون نے منہ کر پویلین لوٹے بس پھر گیا تھا مارکرم کے آؤٹ ہوتے ہی بھارتی گین باجوں نے تاشک پتوں کی طرح افریقہ کو بھی خیر دیا اور ویرین سے لے کر مارکو جنسن بھی کچھ شکار نہیں پائے ویرین نے اٹھارہ نمراکرم واپس لوٹے اور کشو ماراز دلے کر روارڈہ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن دوسری طرح مارکو جنسن خطرناک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے اس کے راڑی نے انتے تک نواد رہتے ہوئے بہترین بہترین بہتر رنو کی پاری کھیلی اور تین چھک کے آٹ چوکو کی بدولت تو اس نے اپنے ٹیم کو ٹیم انڈیا پر ایک سو باون رنو کی لیڈ دلا دی جہاں ٹیم انڈیا کو 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 جیت جیت دلانے اتر چکے تھے سپتان روش شرمان نے آتی جنسن کی گیند پر میڈوان کے اوپر سے چھکا لگا کر اپنا خاتہ کھولا انہوں نے دکھا دیا کہ بکیا کرنے آئے ہیں دوسری طرح پر اسے سو نے بھی دو ریندول کر اپنے پاری کی شروعات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان دونوں نے چار اوور میں تو پھانی ربطار سے پچیس رنوں کے اوپننگ پارٹنشی بنا لی ٹیم انڈیا آسانی سے جیت کی طرف بڑھ رہی تھی تب ہی ربارہ نے جاسوال کا شکار کا ٹیم انڈیا کو پہلا جھڑکا دیا اور یہ سسوی بارہ رن بنا کر واپس لڑ گئے یہاں تک کی گریبی میں آٹا گیلا بلے باجی کرنے کے لئے شومنگل کیول تین رن بنا کر لنگیا نگری کے شکار ہو گئے اور کیول تیس رنوں پر بھارتی ٹیم میں اپنے دو بلے باجوں کو گوا دیا ٹیم انڈیا ایک بار پھر مسئیبت میں تھی اور اب ٹیم انڈیا ایک بار پھر سے میدان پر بھارتی ٹیم کے دو سب سے خطرناک بلے باز روہت اور کولی موجود تھے برات کولی نے آتے ہی بہترین چوکے سے اپنا خاتہ کھولا اور دیکھتے ہی دیکھتے روی شرمہ نے دسوے اوور کی چوتھی گیند پر تین رن لے کا ٹیم انڈیا کو پچاس رنوں کے پر پہنچا دیا ان دونوں کھلاریوں سے ایک مجبوط پارٹنرشپ کے درکار تھی اور وہے اسے بلڈ کرنے میں جھٹے ہوئے تھے رن بنانا اتنا آسان نہیں تھا افریقی گیند باج کبھی ان کے شریر پر گیند مارتے تو کبھی ماؤنسر سے انہیں گھال کرنے کی کوشش کرتے اور بلے کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو مل رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بیراد کولی نے بھی اپنے گیر میں بدلاؤ کرنا شروع کیا اور مقابلہ اٹسٹ میچ کا چل رہا تھا لیکن یہ دونوں ونڈے کے انداز میں بلے باجی کر رہے تھے سولہ اوور بیچ چکے تھے اور ٹیم انڈیا نے اچھے آسی رن بنالی تھے لنگی انگیڈی کی گیند پر روح شرمہ نے کور کے شیط میں خوبصورت چوکہ لگا کر اپنا اردشتہ تک کیول پچپن گیند میں پورا کیا اور ٹیم انڈیا نے میچ میں بہت مجبوط پکر بنا لی تھی بیس وے اوور سے پہلے ہی ویراد کولی نے روارڈا کے خلاف سنگل لے کر ٹیم انڈیا کو سورہ نو تک پہنچا دیا بھارت کو جیت کے لئے کیول تیرپن رن چاہیی تھے جیت ہم سے زیادہ دور نہیں تھی اور روحیت کو زیادہ ہی جلدی میں تھے یدباجی کنیا ایمارکو جنسن کے خلاف ایک نہیں دور نہیں لگا تار تین گند پر تین خوفناک چھکے جڑ کر انہوں نے ٹیم انڈیا کو جیت کیے دہلیس کے بے حد کری پہنچا دیا روحیت سکندے سکندہ ملاتے ہوئے ویراد نے بھی 27 وے اوور میں اپنا اردشتہ تک پورا کیا اور ٹیم انڈیا نے 150 رن پاری کے 29 وے اوور کی پورے کر لیے اور اب جیت کے لئے کیول تین رن چاہیے تھے ہر ایک بھارتی اپنے یہاں پر کھڑا ہو گیا تھا دوستو کیپ ٹاؤن کے میدان پر انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئی دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہوئے زبردست گھماسان نے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کی دل کی دھڑکنوں کو تھما دیا آخر ہو بھی کیوں نہ محمد سراج کے چھے وکٹ لینے سے لے کر دونوں ٹیموں کے ایک ہی دن میں آل آؤٹ ہونے تک ایک ہی دن میں ایسے ایسے چمتکار ہوئے جو اتحاس میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے تو آخر دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن آخر کون سے وہ بڑے بڑے مہا ریکارڈ قائم ہوئے ہیں جو نہ کبھی اتحاس میں پہلے دیکھے گئے تھے اور نہ ہی انہیں توڑ بانا بھوششے میں کسی کے لیے سمبھا ہو پائے گا وہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت کولی اور سراج میں کون بن سکتا ہے اس مہا مقابلے میں من آف دہ میچ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو کیپ ٹاؤن کے میدان پر دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پوری طریقے سے ٹیم انڈیا کا دب دبا رہا ایک شونے سے سیریز میں پیچھے چل رہی ٹیم انڈیا کو اس مقابلے میں کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے تھی ٹاؤس جیت کر افریقہ نے پہلے بلے بازی کرنے کا جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے اپنے پیروں پر کلہاری مارنے کے سمان ثابت ہوا جہاں پہلے محمد سراج نے اپنی قاتلانہ گیندازی سے افریقہ کو دن میں تارے دکھائے کل چھے وگٹ لے کر اتحاس لکھا اور بھارتی گیندازوں نے افریقہ کو کیول پچپن رنوں پر سمیٹا جہاں بمرو اور مکیش کمار نے بھی دو دو سفلتا ہے حاصل کی تو پھر باری آئی بھارتی بلے بازوں کے جلوہ دکھانے کی شروعات میں تو یہ شسوی جیس وال کے روپ میں ہمیں بہت بڑا جھٹکہ لگا جو بنا کھاتا کھولے ہی پویلین لڑ گئے لیکن رویت شرمہار ماننے کو تیار نہیں تھے کپتان نے خود مورچہ سمالا اس ٹیسٹ میچ کو ٹی ٹوینٹی بناتے ہوئے انہوں نے بیرہیمی سے افریقہ کی پٹائی کرنی شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے پچاس گیندوں پر سات چوکوں کی بدولت کی رویت نے انتالیس رن بنائے تھے تو وہیں دوسری طرف شروع بھمن گل بھی پچپن گیند پر پات چوکوں کی بدولت چھتیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے حالانکہ ائیر کو ابھی کھاتا کھولنے کا موقع نہیں ملا لیکن ویرات کولی اکیلے ہی افریقہ کے لیے یہ امراج بنے ہوئے تھے ٹیم انڈیا نے دیکھتے ہی دیکھتے آسانی سے پہلے سو تو پھر ڈیڑھ سو رنوں کا آقڑا پار کیا حالانکہ کولی نے چھیالے اس رنوں کے باوجود ٹیم انڈیا ایک سو تریپن رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اور پھر ہم نے افریقہ پر اٹھانوے رنوں کی بڑات حاصل کی تھی اس کے بعد اب جب بلے وازی کرنے کے لیے افریقی بلے واز آئے تو موکیش نے ایلگر اور ٹونی ڈے جورجی کا وکیٹ بھی بہت جلد حاصل کیا تو ٹریسٹن اسٹبز کو بومرانے چلتا کر دن کا کھیل ختم ہونے تک افریقہ کے تین بلے واز ڈھیر کر دیے جہاں افریقہ نے سترہ اوور میں باسٹ رن بنائے تھے اور وہیں بھارتی ٹیم کے بنائے گا اسکور سے ابھی بھی چھتیس رن پیچھے تھے یہ مقابلہ تو اپنے آپ میں بہت جاندار ہوا ساتھ ہی ساتھ اس مقابلے میں کئی ایسے بڑے بڑے ریکارڈ بنے جو نہ کبھی اتیاز میں پہلے دیکھے گئے تھے نہ سنے گئے تھے سب سے پہلے تو دوستوں پوری کی پوری بھارتی ٹیم کیول گیارہ گین میں ہی آل آؤٹ ہو گئی سننے میں ناممکن لگتا ہے لیکن یہ سچا ہی ہے جیہاں آپ کو بتا دے بھارتی ٹیم کا سکور 33 اوور تک 153 رن پر چار وگٹ تھا اس کے بعد ویرات کولی اور کیل راہول کریس پر ٹکے تھے امید تھی کہ بھارتی ٹیم کم سے کم 250 کا سکور بنائے گی لیکن یہاں سے جو ہوا اس پر شاید کسی کو بھی وشواس نہیں ہوگا بھارتی ٹیم کا سکور 153 سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا پوری ٹیم اتنے کہی سکور پر سمٹ گئی 11 رن پر آخر آخری 6 وگٹ گر گئے تو وہیں بھارت کے نام ہی دوسرا شرمناک ریکارڈ درج ہوا کہ بھارتی ٹیم کے چھے کھلاڑی کھاتا بھی نہیں کھول پائے آخری بار 2014 میں انگلینڈ کے خلاف ایسا ہوا تھا جب بھارت کے چھے کھلاڑی ڈک پر آؤٹ ہو گئے تھے یہ شسوی جیسوال شریہ سیر رویندر جڑے جا جسپریت بھومرا محمد سراج اور پرسید کرشنے اس پاری میں اپنا کھاتا نہیں کھول سکے تو وہیں دوستو تیسرا ایک بے عدی شاندار ریکارڈ ٹیم انڈیا کے نام ہوا کیپ ٹاؤن کے نیو لینڈز میدان پر ٹیم انڈیا کے گنبازوں نے اتنا کمال پردرشن کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی دوسرے ٹیسٹ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھارتی گنبازوں کے سامنے تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو گئی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلی پاری میں صرف پچپن رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی آپ کو بتا دیں ٹیسٹ کرکیٹ اتحاس میں بھارت کا کسی بھی ٹیم کے خلاف سب سے بہتر پردرشن ہے ٹیم انڈیا نے پہلی بار کسی ٹیم کو اتنے کم ٹوٹل پر ڈھیر کیا ہے اس سے پہلے کہ دوزار اکیس میں بھارتی ٹیم نے وان کھیڑے میں موجود نیو زیلینڈ کو ایک سٹھ رنوں پر آل آؤٹ کیا تھا لیکن اب یہ انچہہ ریکارڈ ساؤتھ افریقہ کی نام درج ہو گیا تو وہیں ساؤتھ افریقہ کی نام بہت خراب ریکارڈ درج ہوا جہاں آج سے پہلے ساؤتھ افریقہ دوزار پندرہ میں بھارت کے سامنے اسی رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی تھی تو وہیں اب تو افریقی ٹیم اپنے سب سے لویسٹ سکور پچپن رنوں پر بھارت کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے یہ بھی ان کے لئے بہت خراب تھا کیونکہ اپنے ہی گھر پر انہوں نے اتنا شرمنانک پردرشن کیا تو دوستوں وہیں بھارت کے تیز گیندباز محمد سیراج کے نام کا ڈنگ کا بھی پوری دنیا میں بجا جہاں محمد سیراج نے ایک بار پھر اپنی گیندبازی کا کمال دکھاتے ہوئے ساؤتھ افریقہ بیٹنگ یونٹ کو تیس نیس کر دیا دائے ہاتھ کے اس گیندباز نے اپنی سوئنگ اور اچھال کے دم پر پہلے پانچ وکٹ چٹکا ہے تو اس کے بعد بھی نہیں تھمیں اپنے نووے اوور میں وہ ویریے نے کبھی وکٹ لے گئے اور اس طرح سے سیراج کے ٹیسٹ کریئر کا سروس ریش پردرشن ہو گیا سیراج نے پہلی بار ٹیسٹ کی پاری میں چھے وکٹ لینے کا کارنامہ کیا ہے سیراج نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے تیسری بار فائیو وکٹ ہال لینے کا کارنامہ کیا ہے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز میں پاری بے پانچ وکٹ لینے کے بعد سیراج نے اب ساؤتھ افریقہ میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے تو کیول اتنا ہی نہیں دوستوں اور بھی کئی بڑے بڑے چمتکار اس مقابلے میں ہوئے جہاں پانچ دنوں کی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آج کل تیس وکٹ گرے اور یہ اتحاس میں دوسری بار ہوا ہے ایک دفعہ انیس سو دو میں پہلی بار آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ میں پہلے دن ہی پچیس وکٹ گر گئے تھے اور آج اتحاس میں دوسری بار ایسا ہوا کہ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کل تیس وکٹ گر گئے یہ اپنے آپ میں بے حد حیرت انگیز معاملہ تھا تو کیول اتنا ہی نہیں پانچ دنوں کی ٹیسٹ میچ میں کسی بھی سنگل دن سب سے ادھک وکٹ گرنے کے معاملے میں یہ میں چوتھے نمبر پر آگیا ہے جہاں اتحاس میں سب سے زیادہ ایک دن میں ستائیس وکٹ گرے ہیں تو وہیں ہی اس مقابلے میں تیس وکٹ گرے یہ بھی اپنے آپ میں اتحاس سے ایک کرشمہ تھا اور اتحاس کے پنوں میں یہ مقابلہ درج ہو چکا ہے جہاں گیندازوں کے کہہ گیا کہ تیس بار بلے بازوں نے اپنا وکٹ گوانا پڑا جہاں دوستو یہ کچھ ایسے ہی سنے ان سنے چاہے ان چاہے ریکارڈ تھے جو اس معاملے میں بنے ہیں لیکن دوستو اس میں سے کون سا ریکارڈ سن کر آپ کو سب سے ادھک حیرانی ہوئی دوستو محمد صراج کی شاندار گیندازی کے بعد افریقی گیندازوں نے بچایا کورام جہاں دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ بیچ کے پہلے دن محمد صراج کی شاندار گیندازی کے بعد افریقی گیندازوں نے تہلکہ بچا کر واپسی کا بگل بچایا تو وہیں بھارتی گیندازوں نے دوسری پہاری میں شاندار گیندازی کر بھارت کی پہلے دن جیت پکے کر دی